پاکستان سے بیلوس محبت کرنے والوں اور وطن عزیز کی خودمختار حیثیت کو برقرار رکھنے والوں میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ہمیشہ سر فہرست رہے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دن رات انتھک محنت کی اور پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک انتہائی سادہ اور شفیق انسان تھے انہوں نے حقیقی معینوں میں دنیاوی چمک دمک کو ٹھکرا کر اپنے وطن کی بقا کے لیے ایک ایسا کرنامہ سر انجام دیا جس کے لیے پاکستان ان کا شکر گزار رہے گا آج پاکستان ایک ایسی عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے جس کی کمی شاید ہی پوری ہو سکے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں اور ان کی زندگی سے اچھی باتیں سیکھ کر اپنی عملی زندگی میں اپنائیں تاکہ نہ صرف آپ کامیاب ہوں بلکہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ثابت ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا اس کے سلے میں شاید ہم ان کو اتنی عزت اور مرتبہ نہیں دے سکے جس کے وہ حق تار تھے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف ایک فرد نہیں کچھ لوگوں کی رہلت سے قوم بھی یتیم ہو جایا کرتی ہیں جب بھی وطن عزیز کے دفاع کی بات ہوگی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ہمیشہ سب سے اوپر آئے گا